اسلام علیکم ڈیئر ٹورین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے ریئر انیلسیز ون کا جو لیکچر نمبر ٹو ہے وہ سٹارٹ کرنا جی روبرٹ جی بارٹل کی بک سے تھیورہ نمبر ہم نے ٹو پائنٹ وان پائنٹ ٹری جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے پیچھے باری لیکچر میں ہم نے تھیورہ نمبر ٹو پائنٹ وان پائنٹ ٹو جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اور اس کو سول کیا تھا اس کو پروف کیا تھا اور ہم نے ایڈیشنال ملٹیپلیکشن پروپٹیز کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم نے جو ہے وہ تھیورہ نمبر ٹو پائنٹ وان پائنٹ ٹری جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے تو تھیورم سٹارٹ کرنے سے پہلے جی آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ سب میری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جس کا نام مہت پوائنٹ رہتا کہ آپ کے پاس میری ویڈیو جو ہے وہ برپت پہنچ سکے جی تو چلتے ہیں جی اپنے تھیورم کی طرف تو سب سے پہلے جی میں اس کی سٹیٹمنٹ لکھ لوں سٹیٹمنٹ میں وہ کیا کہتا ہے جی میرے پاس پوائنٹ نمبر اے میرے پاس ایف اے نارڈیکوٹو زیرو اینٹ بی ان ریال 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 سچ دیٹ اے دوڈ بی اس ایکل دو ون دن بی اس ایکل دو ون آور اے بی پوائنٹ کیا کہتا ہے جی ہمارے پاس کہتا ہے کہ جی ایف اے دوڈ بی اس ایکل دو زیرو دین آئیدر اے اس ایکل دو زیرو اور آر بی اس ایکل دو زیرو چلیں جی اب ہم نے کرنا جیس کا پروف تو سب سے پہلے میں پوائنٹ ایک کر لیتا ہوں جی پروف ہم نے پوائنٹ ایک کرنا جی پروف ٹھیک ہے اچھا جی پوائنٹ اے میں میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ جی سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا جی دین کو دیکھنا جی دین سے آگے والا جتنا بھی ہوگا ہمارا کیون ہوگا تو گیون کیا جی میرے پاس سب سے پہلے آپ نے یہی لیکھنا جی ہر تھیورم ہے گیون دیٹ کیا جی ایف اے ناٹ ایکل دو زیرو اے بی انریل آر سچ دیٹ اے دوڑ بی ایکل دو وان دین وی ہیف تو پروف دیٹ بی اس ایکل دو وان اوور اے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جی جو ہے وہ اے ڈوڑ بی بنانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں جی میں لکھتا ہوں سب سے پہلے جی کنسیڈر کنسیڈر میں نے کیا کہا جی میں نے کہا بی اس ایکل ٹو بی ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے جی نیکسٹ بی اس ایکل ٹو وان ڈوڑ بی کوئی پروبلم آپ کو ٹھیک تو یعنی کہ بی کوئی بی کو بھی پروبلم نہیں آپ کو بھی نہیں ہونے چاہیے تو میں نے جب وان بی کو وان کے ساتھ ملٹیپلائے گئے تو یہ میرے پاس کونسی آجے گی کی اگزیسٹنس اوف یونیٹ ایلیمنٹ ٹھیک ہے جی اب آگے بی اس ایکل ٹو اب وان کی جگہ پہ اگر میں وان آور اے ڈاٹ اے ڈاٹ پی لکھ دوں ٹھیک تو یہ کونسی پروپٹی ہو جائے گی میرے پاس اگزیسٹنس اوف ریسی پروکل ٹھیک ہے میں نے وان آور اے ڈاٹ اے کیوں لکھا کیونکہ مجھے اے ڈاٹ بی چاہیے جب میں اے کو اٹھا کے بی کے ساتھ لکھوں گا تو میں نے اس کی ویاں جہاں پہ وان پٹ کرنے کیونکہ وہ مجھے گیون ہے تو بی اس ایکل ٹو وان نور اے میں نے الگ کر لیا ٹھیک اے ڈاٹ بی میں نے الگ کر لیا تو یہ کونسی پروپٹی ہوگی اسوشیٹو پروپٹی آف ملٹیپلیکیشن اسوشیٹو پروپٹی آف ملٹیپلیکیشن ٹھیک ہے جی چنین بی اس ایکل ٹو وان آور اے ڈاٹ اب یہ میرے پاس آرد ہی گیون ہے کیا جی وان یہاں پہ آپ لکھیں جی سینج اے ڈاٹ بی اس ایکل ٹو وان تو بی اس ایکل ٹو میرے پاس آجے گا وان آور اے تو یہ ہو جگا یہ اگزیسٹنس اف یونٹ ایلیمنٹ اگزیسٹنس اف یونٹ ایلیمنٹ یہ ہی میں نے پروپ کرنا تھا دیکھیں بی اس اگل ٹو وان آور اے وچھ اس پروپڈ ٹھیک ہے جی تو یہ ہی میں نے پروپ کرنا تھا جی آگے جی میرے پاس پوائنٹ نمبر بی پوائنٹ نمبر بی میں ہمارے پاس کیا تھا جی پوائنٹ نمبر بی کو ہم نے اب پروپ کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا آپ نے given that چلیں جی پوائنٹ نمبر بی کے اندر given that کیا ہمارے پاس given that given that ہمارے پاس کیا ہے we A.B.B. equal to 0 then we have to prove that we have to prove that either A is equal to زیرو اور بیس ایکل ٹو زیرو اس پروف میں ہمیں وہ کہتا ہے کہ بی پوائنٹ میں کہتا ہے کہ ایڈ اور بی جو ہے وہ ایکل ٹو زیرو ہے تو آپ پروف کریں کہتا ہے کہ یا تو ای زیرو ہے یا تو کہتا ہے بی زیرو تو ہم کیا کریں گے ہم دونوں کنڈیشنوں سے جو ہے اس کو سولف کریں گے تو سال سے پہلے میں کنسیڈر کر لیتا ہوں ایک کو لے کر پہلے ایک کو ہم نارٹ اکول ٹو زیرو لے لیں گے ٹھیک ہے پھر ہم دوسرے کو لے لیں گے دونوں میں سے ایک تو وہ زیرو ہوگا نا اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ دونوں میں سے ایک کونسا زیرو ہے تو وہ ہم پروف کرتے ہیں تو سال سے پہلے ہم کرتے ہیں یہ کونسیڈر ٹھیک کی اے اڈ آڈ بی جو ہے وہ zero ہے but be not equal to zero اگر بھی جو ہے وہ not equal to zero اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو رہسی بھروکل ہے وہ بھی not equal to zero ہوگا ٹھیک ہے تو ساتھ سے پہلے میں نے be not equal to zero کر لیا ہے پہلے میں نے be not equal to zero کیا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آسے کیسے ہوگا جی as میں نے کہا جی a is equal to a کے برابر a is equal to a.1 ٹھیک ہے جب a.1 کیا تو یہ میرے پاس multi applicative identity property بنے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب a.1 کے جگہ پہ میں لکھ سکتا ہوں b.1 اور b ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کونسی ہو جیگے existence of reciprocal existence of existence of ریسی پی آر protocol under multiplication اچھا جی اب اب ہے جی میرے پاس a is equal to اب میں نے a.b کیا ٹھیک اور one over b کر دیا تو یہ میرے پاس associative property ہو گئی associative associative property ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں میں جو جو step کر رہا ہوں میں آپ اس کے سامنے اس کی properties کو لکھ رہا ہوں تو آپ نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے اچھا جی اب a is equal to اب a.b ہم نے خود لیا ہوا تھا کیا جی zero دیا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں zero تو یہ میں نے لکھ دیا ادھر zero dot one over b لکھیں جی since a.b is equal to zero تو یہ ہو جائے کہ میرے پاس a is equal to zero ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ a جو ہے وہ zero ہے اب میں جو ہے وہ اس یہاں پہ a not equal to zero کروں گا ٹھیک ہے اس سے نکال کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو تھوڑی ہی بتا ہے کہ a zero ہے یا b zero دونوں میں سے کوئی نہ کوئی zero ہے چلیں جی اب ہم دوسرا کرتے ہیں but if اگر میں نے کہا جی a is equal to zero ہے a.b is equal to zero ہے اگر ٹھیک ہے and a not equal to zero so one over a b not equal zero ہوگا ٹھیک ہے چلیں جی اب میں نے یہاں پہ a لیا تھا اب میں یہاں پہ b لے لوں گا b is equal to کس کے برابر b کے تو b is equal to one dot b اب آپ دیکھیں کہ میں نے جب اوپر والے میں ایک ساتھ dot ادھر وانے لکھا تھا کیوں بولا کیونکہ مجھے اس سائیڈ پہ b چاہیئے تھا ٹھیک ہے مجھے اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے مجھے b چاہیئے تھا اب میں نے b کے ادھر وانے لکھا ہے مجھے ادھر جو ہے وہ a چاہیئے تو اس لئے میں نے ادھر جو ہے وہ one لکھا ہے b equal to one کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں one over a dot a sorry یہاں پہ میں نے property نہیں لکھی existence existence multiplicative identity existence existence of unit element میں آگے سکتے ہیں اچھا جی اب ہیں جی میرے پاہ reciprocal existence of reciprocal existence of reciprocal تو b is equal to one over a میں الگ کر لیتا ہوں dot a dot b جو الگ کر لیا یہ میرے پہ associated property بن گئی ٹھیک asociate property of multi applicative اچھا جی آگے میرے پاس ab is equal to one over a dot یہ کس کے برابر ہے zero کی یہ دیکھ لکھا ہو ہے یہ پہ اب لکھ ہیں since a dot b is equal to zero ٹھیک ہے تو a dot b zero ہو جائے گا اچھا اس کے بعد میرے پاس b is equal to one over a sorry یہاں پہ آجائے گا یہ سورہ zero ہو جائے گا تو یہ میں نے proof کرنا تھا تو یہ میرا proof ہو گیا جی which is proved سورہ not equal zero جب not not equal zero جب not equal zero جب اگر 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 اس کا مطلب یہ ہوا اوبر بی لکھا ٹھیک ہے جب بی ڈارڈ وان اوبر بی تو یہ بلا بی اٹھا کہ میں اس کے ساتھ لکھوں گا ساری میں نے پروپٹی ساتھ لکھی یہ میری ملٹیپلکٹیو ایڈنٹیٹی بن گئی یہ اگزیسٹنس او ریسے پروکل اور یہ پھر اسوشیٹو پروپٹی بنی میری ٹھیک ہے تو جب میں نے اس کو اسوشیٹو پروپٹی کو لکھا تو اے ڈارڈ بی میرے پاس آرڈی گیون تھا جی وہ زیرو ہے تو میں نے زیرو لکھا ڈارڈ وان اوبر بی ساتھ میں لکھا کہ جو میرے پاس گیون تھا تو یہ میرے پاس زیرو جب وان اوبر بی کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو وہ زیرو ہو جائے گا اس کے پاس تھا جی میں نے کہا but if اگر ایڈوڑ بی ایک ایکوڑز ڈیرو ہے ایڈ ایڈ ایکوڑز ڈیرو یعنی کہ اب پہلے میں نے بی کو لیا تھا اب میں ایکوڑز اگر میں نے کہا ای نارڈ اکول زیرو تو اس کا ریسی پر اوکل بیس نارڈ اکول زیرو آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پھر اب میں نے یہاں پہ اے لیا تھا اب میں یہاں پہ بی لوں گا تو بیس اکول ٹکیس کے برابر بی کے اب بی اس طرف میں ملٹیپلائی وان نہیں کر سکتا تھا کیوں کیونکہ میرے پاس بی ڈاڈ کچھ نہیں ہے میرے پاس اے ڈاڈ بی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چیز طرح سے خیار رکھنا ہے کہ آپ نے وان کس طرف لکھنا ہے تو یہ میرے پاس ملٹیپلائی ویڈنٹری بنے گا اب وان کی جگہ میں نے کہہ کیا یہ وان آور اے ڈاڈ اے ڈاڈ بی کیا وان اے کی جگہ وان آور اے ڈاڈ اے کر دو تو یہ ویسای وان بن جائے گا اچھا اب میں نے وان آور اے ڈاڈ اے لکھا ٹھیک ہے تو یہ کونسی میری پروپٹی اگزیسنس اف ریسی پروکل بن گئی existence of reciprocal کے بعد پھر میں نے کیا کیا ب is equal to one over a dot a dot b کو میں نے a dot b کو لگ کر لیا تو یہ میرے پاس associated property of multiplicative بن گئی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے a dot b چاہیے میں نے اس لیے a dot b کو لگ کر لیا اور one over a کو لگ کر لیا اب a dot b جو ہے میرے پاس identity given ہے یہ zero کے برابر ہے ٹھیک تو یہاں پہ میں نے put کر دیا zero اب b is equal to one over a dot zero تو a dot b میرے پاس given ہے میں نے یہاں پہ لکھا since a dot b is equal to zero ہے ٹھیک ہے تو b is equal to zero تو یہ بھی چیز پروو تو میرے پاس یہ پرووڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہاں جی تو یہ تو ساتھ theorem آپ کا 2.1.3 بارٹل کی بکس ہے تو next lecture میں انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ rational ریشنل نمبر کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک theorem اس کا بہت important ہے جی بہت زیادہ important ہے یہ والا theorem جو نیکسٹ ہم پڑھیں گے جی there does not exist a rational number such that our scale is equal to 2 تو یہ بہت اچھا اور بہت ہی important اور بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ important ہے تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر جو ہے یہیں تک ہم wind up کرتے ہیں جی اور آپ نے میری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے جس کا نام math pointer ہے تاکہ آپ کو میری بھر وقت جو ہے ویڈیو آتی رہیں اور اپنا بہت سارا کیا رکھیں گے جی خافیز شکریہ موسیقی موسیقی